موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مصرط پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تغیانی سے حفاظت کیلئے کھام ندی کو مزید کیا جائے گہرا ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار نے بارز سے متاثرہ محلو کا کیا معینہ ایک کروڑ دس لاکھ روپیے فنڈ مہیا کرنے کا کیا اعلان روایتی جوشو خروش اور اخیدت وہ احترام کے ساتھ شروع ہوا گنش اتصاو کوویڈ خوانین کی پاسداری کے ساتھ منائے تہوار پولس کمیشنر نے کی اپیل مہاراشتر بھون گھپلے میں چھگن بھجبل کو ملی کلین چٹ مہاتمہ پھولے سمتہ پریشد اور راشتوادی او بی سی سیل نے منائے جشن اور تغیانی میں بہنے والے شخص کی چار دن بعد ملی لاش اب خبر تفصیل سے خام ندی پر نئے پول کی تعمیر اور اس کی گہرائی بڑھانے کے لیے پندرہ دنوں کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ روپیے فنڈ فراہم کیا جائے گا یہ ہے میلان آج ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالسطار نے کیا انہوں نے آج خام ندی سے متصل متاثرہ محلو کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا گزشتہ منگل سات ستمبر کی شام شہر میں ہوئی توفانی بارش سے متاثرہ الاخوں شریعہ نگر نور کولنی عارف کولنی بسم اللہ کولنی حلال کولنی اور جلال کولنی میں ہوئے نقصانات کا آج ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار نے معاینہ کیا اس موقع پر مل سی امبادازدان بے ان کے ساتھ موجود تھے اس بارش سے ان الاخوں کے مکانوں میں پانی داخل ہو گیا اور یہاں کافی نقصانات ہوئے تھے اس طرح شریعہ نگر میں بھی مکانات میں پانی داخل ہوا تھا یہاں قدیم پل جو اب کافی خستہ حال ہو چکا ہے اور اس کی اوچائی بھی اب کافی کم ہو چکی ہے اس موقع پر وزیر مملکت عبدالسطار نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ خام ندی میں تغیانی ٹالنے کے لیے ندی کو اور گہرہ کیا جائے اور شریعہ نگر میں نالے پر نیا اور اونچا پل تعمیر کیا جائے اسی طرح نالے کے اطراف حفاظتی دیوار تعمیر کی جائے انہوں نے افسران کو ہدایت دی کے پندرہ دن میں اس کا منصوبہ تیار کرے اس کام کے لیے ایک کروڑ دس لاکھ روپے فنڈ فراہم کیا جائے گا اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق کارپوریٹر راجو ویدی شلپا وارکر ایڈیشنل مینسپل کمیشنر بی بی نیمانے رویندر نکم وارڈ آفیسر ایس ڈی جرارے وارڈ انجینئر ڈی کے پردیسی وغیرہ موجود تھے کورونا وبہ سے ملی راحت کے درمیان آج سے ہندووں کے بڑے تہوار گنپتی کا روایتی دھوم دھام ڈھول تاشوں اور ناروں کی گونج میں آغاز ہوا پولس کمیشنر نکھل گپتہ نے کوویڈ خوانین کی پاسداری کے ساتھ گنیش اتصو منانے کی اپیل کی کورونا وبہ کا زور اب تقریباً ٹوٹ چکا ہے لیکن کچھ دنوں سے موسم برسات اپنا خوفناک روپ دکھا رہا ہے ہر دن کسی نہ کسی وقت زوردار بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن آج دوپہر میں تھوڑی دیر بارش ہوئی اس کے بعد موسم صاف ہو گیا کورونا اور بارش سے راحت ملتے ہی آج صبح سے ہی گنیش بقت اپنے گھروں سے گنپتی کی مورتیاں خریدنے کے لیے گھروں سے نکلے شہر کے تقریباً تمام اہم بازاروں میں خریداروں کے زبردست حجوم نظر آئے لوگ اپنی ضرورت اور بسات کے مطابق چھوٹی اور بڑی مورتیاں خرید کر عقیدت وہ احترام کے ساتھ ناشتے گاتے اور نارے لگاتے ہوئے اپنے گھر وہ محلہ لے جاتے نظر آئے اس بار مہنگائی کا اثر دیکھا گیا مورتیوں کے خیمت میں تقریباً پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے شہر کے گلمنڈی، زلہ پریشد میدان سڑکو ہڑکو، گجانن مہاراج مندر روڈ اور شیواجی نگر علاقے میں گنپتی کی خاص دکانیں لگائی گئی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر میں زلہ گنیش مہاسنگ اچسو سمیتی کے زیر احتمام یہ تہوار منع جا رہا ہے مہاسنگ کے دفتر واقع شاگنج میں آج گنپتی کی مورتی پٹھائی گئی اس موقع پر مہاسنگ کے صدر عبیجید دیشمک، پرتوی راج پوار ملسی امباداز دانوے چندرکان کھیرے، پرکاش مکدیا وغیرہ موجود تھے اس موقع پر پولیس کمیشنر نے گنیش بھکتوں سے اپیل کی کہ وہ تہوار کے موقع پر کوبیڈ خوانین کی پوری احتیاط بڑھتے ہیں آج پورنا ارنگ آباد شہرہ مدے موٹھیا اتساعت گنپتی کی ستھاپنا ہوتا ہے آنے اتینت خیلی ملی چا واتاورنا چانتتے چانگلیا واتاورنا مدے یہ گنپتی جی ستھاپنا ہوتا ہے آنے پورچے دہا دیواز شہرہ مدے اپنے سروانا ملو سان جو آہے اپنے سروان ساٹھی آنند گھیو نیاو شانتتا راہوی آشی آپن سروان نی تارتنا کرائی چیا ہے می سروان آگریکان نا گھنیش بھکتان نا آشی اپیل کروئی چھتو وینانتی کروئی چھتو کی آپ لیلا کورونا پاسون ازون مجھے سوطالا سانبھالون گیا چا ہے دہا ساٹھی شہرہ نیجے نیم گھاتون دلے لیا ہے وشش کرون آتا منڈپا مدے ناگریکان نی اینی آور شہرہ نیجے آجگریکان ناکون آمی چووویس تاس مدتیلہ حضر رہانا رہے ماتر سروانے آپ اپلی جواب داری اوڑکون آنندہ نے اوٹساہ نے حاصل سازرہ کرا ہوا حشیب نی سروان نا اپیل کرتا ہے دہر ورشی پرامان لیاوار چسدہ ماتچہ ورشی درستہ کورونا چے لاغن ہوتی تیا ملے شاستان جی نیم لاغو کے لیلہ ہے گردین نہ ہونا ماسک باپر نہ ہوئے تی سگلے نیم پاڑو ہن ترتک گانیش مندانہ نا کارکرم نہ گیتا چھوٹے چھوٹے شانتہ دید اپنے دون دون چارچہ لانا نا کارکرم کرا سکھا سندھا گرچے آرکی کرا تیا پر دیدن ہمیں شانگی چلے لاغے گانیش مہا سانگا ترپے ہمیں بلد نشری کام پاہے رکشا روپنا ہے پالیان نا پوستر ہوئی وارٹا پاہے کورونا کے وبائیدور میں تمام کاروبار کی طرح آٹو رکشا کا کاروبار بھی متاثر ہوا ان سنگین حالات کو دیکھتے ہوئے رکشا ڈرائیور وہ مالکان کے خلاف جرمانہ وصولی کی کاروائی فوری بند کی جائے یہ مطالبہ آج لال باؤٹا رکشا ڈرائیور یونین کے ایک وفد نے ریجنل ٹرانسپورٹ افیسر سے کیا گے لیا کائی دیوسن پسون عوروانگ آباد چے ارٹیو نی عوروانگ آباد مدیل رکشا چالکان چاو دا چاو دا پاندر پاندر آزار اعزار اوپای چے پاوتی جائے لے شروعات کلی لیا ہے گے لیا دون آڑی چھو ورشا پسون کورونا کارا مدی رکشا چالکان مدی رکشا چالکان مدی رکشا چالکان مدی اوپاس ماری چی بیڑ ہوتی اجو ناہی دونت پیسنجر بسوائی سا نیام ہے یہ سگڑے میٹر ور چالنا ری رکشہ آئیت کھوٹلائی پرکار چی اوائد واؤتو کرت ناہیت ستیا شاڑا دیکھل بند آسلے موڑ شاڑان چا جے کئی بھاڑ ملے توتو ودیارتین چا تے دیکھل بند آئے اکشار چا کرا ناکیٹ ور یا رکشہ چالکان نا سواتا چا اودار نیروہ کاراوے لاغ لیلہ آئے اشا پریشتی مدے سوودا سوودانی پندر پندر آزار روپے کھوٹا مرائی چا اشا سوال کال لال واؤتو رکشہ چالک یونین نی مہیترے وار آرٹیو ساہبان نا کال ونانتی کلی که یا اجوان دون چار ورشی لاغتی لیا کورونا کارا تن باہری آئے لاؤ انا تیا موڑا اشا پرکار چی کٹلی کاروے کرونا کار مشن مریم مرزا محلہ لائبرری کے تحر سترہوی لائبرری کا افتتاح مولانا محفوظ رحمان فاروخوی کے ہاتھوں عمل میں آیا مسجد عرب کھڑکی بیگمپورا میں شروع کی گئی اس لائبرری کو ماسٹر سراج کے نام سے محسوم کیا گیا مشن مریم مرزا محلہ لائبرری کے تحت شہر کے پچھڑے علاقوں میں طلبہ کی سہولت کے لیے محلہ لائبرریہ خائم کی جا رہی ہے آج مسجد عرب کھڑکی میں شروع کی گئی ماسٹر سراج محلہ لائبرری کے افتتاح کے موقع پر مولانا محفوظ الرحمان نے اس مشن کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ایسی لائبرریوں کے قیام سے طلبہ کو کافی سہولت ہوگی انہوں نے شہر کی مساجد کے ذمہ داران سے اپیل کی کہ جن مساجد میں گنجائش ہے وہ اپنے یہاں ایسی لائبرریہ قائم کرے افتتاحی پروگرام میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر حاجی عبدالجبار مولانا محمد صادق ندوی خان جمیل احمد حافظ عبدالعظیم ریڈن لیڈ فاؤنڈیشن کے صدر مرزا عبدالقیم ندوی مولانا محمد یوسف ملی مولانا سعید فاروقی محمد طیب زفر اور قاضی شکیل کے علاوہ کثیر تعداد میں اہلیان محلہ موجود تھے ماشاءاللہ آج عرب کھڑکی کی مسجد میں ایک لائبریری کا افتتاح ہوا ہے محصوم نونحالوں کے لیے فکر کرتے ہوئے مولانا عبدالقیم ندوی مولانا صادق ندوی صاحب امام مسجد حاضر اور کمیٹی کے ذمہ داران صدر صاحب وغیرہ نے اس میں بھرپور تعاون کیا ہے اصل میں علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرہ ہے ہر آدمی یہ کہتا رہے کہ جہالت ہے جہالت ہے قوم میں اس کہنے سے جو ہے آپ کے یہ تاریخی ختم نہیں ہونے والی بلکہ آپ اپنی بسات کے طور پر اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ ایک چھوٹی سی شما روشن کر دیجئے ایک روشنی آپ پھیلائیے اور اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے یہ جہالت کی تاریخی ختم ہوتے رہے گی ماشاءاللہ یہ اس کے پیچھے مریم لائبریری کے پیچھے ایک سب سے بہت اہم مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی شکل میں پانچ دس ہزار روپے میں ایک مسئلہ آسانی کے اعتبار سے محلے میں رواج کے اعتبار سے شروع کیا جاتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے پچاس ہزار تک کے بھی پہنچ سکتا ہے پانچ بچوں سے شروع ہو سکتا ہے پچاس تک کے اور پانچ ہزار تک کے پہنچ سکتا ہے لہٰذا اس کام کی جتنی حوصلہ افضائی کی جائے اور اس میں جتنا تعاون کیا جائے وہ کم ہے آج جمعہ میں ماشاءاللہ کافی احباب نے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ستنوی لائبریری ہے جو پورے اورنگباد شہر کے اندر ایک اچھے انداز سے جو ہے پیش کی جاری ہے ڈلی میں مہاراشتر بھون کے مبیانہ گھپلے کے معاملے میں عدالت نے انسی پی کے سینئر لیڈر چھگن بوجھبل کو باعزت رہا کر دیا مہاتمہ پھولے سمتہ پریشت اور انسی پی کے او بی سی سیل کی جانب سے مٹھائی تقسیم کر کے جشن منایا گیا چھگن بوجھبل پر دلی میں مہاراشتر بھون کی تعمیر میں گھپلے کا الزام تھا ممبئی سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ جاری تھا جمعیرات کو عدالت نے چھگن بوجھبل کو تمام الزامات سے بری کر دیا جس پر آج مہاتمہ پھولے سمتہ پریشت اور راشتروادی کانگریس کے او بی سی سیل کی جانب سے وسنتراؤ چوک پر آتش بازی اور مٹھائی تقسیم کر کے جشن منایا گیا اس موقع پر منوش ڈھوڑ کے گجانند سونو نے گنیش کارے ویلاس دھنگارے جیرام سالوں کے لیم پوار سنتوش ویرکر سوریش بنسوڑ ویجی مہاجن نشانت پوار سندیب گھوڑ کے سبادھرا جادھاؤ انیتا دیوتکر عرونہ تیڑ کے موجود تھے ممبای ستر نایا لیا نی مہارشتر سدن گھوٹیڑا پرکر نی جے بھوڑ بھوڑ شاہیب آنی تینچہ کٹمبیاں نوارد تھی عروب زالے ہو تو تیہ عروب پاتون ستر نایا لیا نی بھوڑ بھوڑ شاہیب آنی تینچہ کٹمبیاں چی نیردوش مکتتہ کھیلی مطلعہания کے پیٹھانا کے سونکے چاچھ رکھوں اس thanεις موسیقی 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 سiau ہمجھا بیٹھا دیگر ملتیٰی آنکان اگر باستی بها بیٹھا شکلنوں کے لیے قرابل بر vلکی بزنگ شکل لیچوم سارے hiب دیگر نظر دنگ سالے کسی دنگر باست دنگر باستی طرح اندر ایندر اوچ طریق اور اینطور ولی شکل نظر از تارمچ این کسی علیار جنگر بے ایرام دنگر باستی پیشدی علی اگر باستی Cabot جوش کی مجھو Compassیات ان کو تحافظ ، کوتراکتا ہے ، سبراکتا ہے ، جوش کی قبل سجل موسیقی موسیقی وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے مرہٹ وڑا میں توفانی باری سے متاثرہ کاشتکاروں کے لیے فوری مدد دی جائے یہ مطالبہ مل سی ستیس چوہان نے ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالسطار سے کیا ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار آج خیر سگالی ملاقات کے لیے مل سی ستیس چوہان کے دفتر پہنچے اس موقع پر حالیہ توفانی بارش میں فصلوں کی تباہی ٹھوٹے ہوئے کولہا پوری ڈیم تباہ ہوئے پل دے ہی علاقوں میں برباد ہوئے راستوں جیسے سنگین معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا مرہٹ وڑا کے تقریباً دو سو پچاس محصول ڈیویزنوں میں بارش نے فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے مل سی ستیس چوہان نے ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار سے مطالبہ کیا کہ کاشتکاروں کو فوری مدد کا نظم کیا جائے انہوں نے ایک تفصیلی میمرینڈم بھی ریاستی وزیر مملکت کو سوپا اس موقع پر اے ڈی سی سی بینک کے چیئرمن نتین پارٹل زلہ پریشت کی تعمیرات کمیٹی کے چیئرمن کشور ولانڈے شیوسینا کے نریندر ترویدی کرن پارٹل گنگاؤ کر نند کشور سہارے اور ڈھہرے سنگ تاریا وغیرہ موجود تھے چار دن پہلے ہوئی توفانی بارش میں موٹر سائیکل سمیت غائب ہوئے پچاس سالہ شخص کی لاش آج فائر برگیٹ کے جوانوں نے ڈھونڈ نکالی یہ شخص تغیانی میں ایک نالے کا پل پار کرنے کی کوشش میں بہ گیا تھا سات ستمبر کی رات ہوئی توفانی بارش کے دوران شام ساڑھے سات بجے بوکڑ جلگاؤں تعلقہ پیٹھن کا ساکن پچاس سالہ کونڈی رام وشونات لوکھنڈے گرنال تانڈا کے راستے اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں توفانی بارش کی وجہ سے نالے میں زبردست تغیانی آئی ہوئی تھی نالے کا پانی پل سے کئی فٹ اوپر بہ رہا تھا کونڈی رام نے انتظار کرنے کے بجائے نالہ پار کرنے کا خطرہ مول لیا لیکن جیسے ہی وہ پل کے درمیان پہنچا پانی کی لہرے اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی نالے کے دونوں جانب کھڑے لوگوں نے اسے بچانی کی کوشش کی لیکن پانی اتنا تیز تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کونڈی رام ان کی نصروں سے اوچھل ہو گیا فائر برگیٹ کے جوان چار دن سے تلاش کر رہے تھے جس میں انہوں نے پچیس سے تیس کلومیٹر نالے کو کھنگالا آج ان کی کوششیں رنگ لائی اور کونڈی رام کی راش ان کے ہاتھ لگی اس کاروائی میں چیف فائر آفیسر آر کے سورے ڈیوٹی انچارج موہن مونگ سے عبدالعزیز سنجے کلکرنی فائرمن سنگرام مورے اسحاق شیخ پرساد شندے سجید کلیانکر ششکاند گیتے چھگان سلامباد اور ڈرائیور سید سائید وغیرہ نے تلاش میں حصہ لیا چار دن پہلے ہوئی توفانی بارش نے ملین نگر علاقے میں لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا نالے کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور اپنے ساتھ گھرے لے سامان بہا لے گیا اب یہاں کے ساکینین کورپورشن سے نقصان بھرپائی کا مطالبہ کر رہے ہیں ساتھ ستمبر کی شام ہوئی توفانی بارش سے ملین نگر علاقہ بھی متاثر ہوا یہ محلہ نالے سے متاثر ہے نالے کی حفاظتی دیوار ٹوٹنے سے اس کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور قیمتی گھرے لے سامان بھی اپنے ساتھ ہی بہا لے گیا ایڈین سے بات کرتے ہوئے یہاں کے ساکینین نے اس نقصان کے لیے کورپورشن کو ذمہ دار ٹھہر آیا انہوں نے کورپورشن سے نقصان بھرپائی کے ساتھ نالے پر حفاظتی دیوار تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا یہاں مولہあー agar Pally نے کہاں آمنے کورپورشن سے لوگانشے نوکسان سے لگو سے بظیر کروں تجیرنہ کی نظوں sı는 ساتھ تارکی لاڈ آپ میں ہر ایڈین رہندہ ہی کرسکتات لیا بہلانچے بھانڑے ہوئے موسیقی 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 بائی جیپورا کی تنگ گلیوں میں پرانی ڈرینج لائن کی وجہ سے یہاں کے ساکینین پریشان ہیں آئے دن پھوٹی ہوئی ڈرینج لائن کا پانی گلیوں اور راستوں پر بہتا ہے متعدد شکایتوں کے بعد بھی کورپریشن کی بے حسی کے خلاف ساکینین میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے موسیقی برسات میں بائی جیپورا کی تنگ گلیوں میں ڈرینج لائن ایک مصیبت بن جاتی ہے یہاں کافی سالوں پہلے ڈرینج لائن ڈالی گئی تھی جو اب جگہ جگہ سے پھوٹ جاتی ہے اور اس کا گندہ پانی راستوں گلیوں اور مکانوں میں تک داخل ہو جاتا ہے یہاں کے ساکینین نے کئی مرتبہ کورپریشن کے عملے سے شکایتیں کی لیکن کورپریشن یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ایڈین سے بات کرتے ہوئے یہاں کے ساکینین نے ڈرینج لائن کی مرمت کرنے کا مطالبہ کیا میں ایک مہینے سے کافی پریشان ہوں یہاں پر یہ ساری چیزوں سے یہاں پہ جب بھی نل آتا ہے یا بارش آتی ہے مطلب اسپیشلی جب چار مہینے میں بارش کا سیزن ہوتا ہے یہ آپ کے چمبرہ پورے نالیوں کے جیسے بہتے ہیں کوئی دیکھنے آلہ نہیں ہے ہم لوگ ٹیکس بھرتے ہیں سارے چیزیں ہیں ماہ نگر پالیگا کے ہاتھ کے اندر آتے ہیں یہاں سے ماہ نگر پالیگا کا آفیس سو میٹر کے ڈسٹنس پہ بھی نہیں ہے بٹ کوئی ادھیکاری یہاں پہ آکے وزیٹ نہیں کرتا دو دو بار جاؤ تین تین بار جاؤ کمپلین کرو کوئی ایک سنگل آتی ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہے نہیں یہاں کے نگر سے پاس سال پہلے بھی بولا تھا انکو کہ سر یہاں کا پروبلم ہے آپ سوٹ آٹ کرو یہ بس چلتے ہی چلا جا رہا ہے لیکن کوئی کچھ ایشو ہو رہا نہیں اور کوئی نگر سے نہیں ہونے کے وجہ سے تو یہاں کے ماہ نگر پالیگا آدھیکاری پورے کے پورے سویوالے ہیں کوئی کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا آنا جانا ہے گر رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اسمیل ہے بچوں کی یہاں پہ تبیتے خراب ہو رہی ہے کون دیکھنے آل ہے اورنگباد اسپورٹس لور اسوسیشن کی جانب سے مناخدہ چیمپین لیگ سیزن ٹو میں آج زبردست کارٹر فائنل مقابلے کھیلے گئے اسوسیشن نے اورنگباد فوٹبال لورز چیمپین لیگ ٹورنمنٹ کا دوسرا سیزن جاری ہے جس کے کارٹر فائنل مقابلے شروع ہوئے مدینہ کلیکشن فوٹبال کلپ کا کارٹر فائنل مقابلہ پی جی بوئیس فوٹبال کلپ سے ہوا جس میں مدینہ کلیکشن نے انتہائی سخت مقابلے کے بعد پی جی بوئیس کو ایک صفر سے شکست دی ٹورنمنٹ کا فائنل مقابلہ اتوار کو کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ کا احتمام اسوسیشن کے صدر بدر بن سلمان چاوش اکرم خان ڈکٹر شیخ اسلم عرفان خان ساجد پٹیل لائی خان ارشد علی خان اور صاحب خان پٹھان وغیرہ نے کیا اور نشے سے مختی حاصل کرے گا نشے سے دور ہو جائے گا اس لئے یہ ہماری پہل ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کو آگے بھی ہم بڑھاتے رہیں گے تاکہ سپورٹس کی طرف بچے آئے اور برائی سے دور لے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تغیانی سے حفاظت کیلئے کھام ندی کو مزید کیا جائے گہرا ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار نے بارش سے متاثرہ محلو کا کیا معینہ ایک کروڑ دس لاکھ روپیے فنڈ مہیا کرنے کا کیا اعلان روایتی جوشو خروش اور اخیدت وہ احترام کے ساتھ شروع ہوا گنے شتصہ کومن خوانین کی پاسداری کے ساتھ منائے تہوار پولیس کمیشنر نے کی اپیل مہاراشت بھون گھپلے میں چھگن بھجبل کو ملی کلین چٹ مہاتما پھولے سمتہ پریشت اور راشتوادی او بی سی سیل نے منائے جشن اور تغیانی میں بہنے والے شخص کی چار دن بعد ملی لاش اسے کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہے گی ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی